جی نازے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیلڈرن لائبریری کمپلیکس کی چے پرسن محترمہ ریزوانا گزنفر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ مختلف بچوں کو آپ نے دیکھا ہے تو اس میں ان میں جوشو والول آپ نے کس طرح دیکھا ہے دیکھیں آج بچوں میں آپ نے دیکھا کہ ما شاء اللہ جو ہمارے سپیشل بچے ہیں انہوں نے ان کی جس طرح سے پریٹمنٹ پر غیرہ ہو رہا ہے کہ وہ علاج کے بعد ما شاء اللہ اس قابل آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے پرفارمنس میں بھی حصہ لیا اور ان کی مختلف پرفارمنسز روے آپ نے دیکھیں ہوں گی تو یہاں پہ ہمارا یہ جو سپیشل بچوں کے لیے یہاں پہ فیزیو تھرپی فیزیو تھرپیسٹ ہے ہمارے پہ سائکولوجسٹ ہے فیزیو تھرپی کی جاتی ہے بچوں کے اس کے علاوہ بہت سارے طریقوں سے ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ کم از کم اپنے اون پہ جو ہے وہ تھوڑا بہت کر لیں اور ایک فال شہری بن سکیں آج بیسیگلی ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ سیلیبریشن جو تھی وہ مقصود افراد کا آپ کو بتایا کہ تین دسمبر کو ڈے ہے لیکن ہم نے آج وہ دن یہاں پہ بنایا جس میں ابھی عمر چیما صاحب جو ہے وہ ہماری چیپ کیس تھے اور اس کے علاوہ بہت ساری انجیوز نے اس میں شرکت کی اور ان کے بچے آئے انہوں نے پرفارمنس دی اور یہ ساری چیزیں پرفارمنس دی کچھ سٹالز آپ لگے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سٹالز بھی لگائے پرفارمنس پیسیز بھی دی بچوں نے تو یہ کلابوریشن میں ہم نے جو ہے یہ کیا اور بہت ساری انجیوز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملکے بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور میں ان اداروں کو ان انجیوز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں جو ان بچوں کے لیے چاہے وہ آٹیزم کا شکار ہوں چاہے وہ ڈاؤنس انڈروم والے بچے ہوں چاہے فیزیکل ڈیسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے دس طرح کی ہوتی ہے اس دن کو بنانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے کہ ان کو کیا پرابلمز ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے ہم ان کے لیے آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم ایک سمول کا ایک فال شہری بنا سکتے ہیں تو اس لیے آج کے دن کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ جو ہمیں اپنے جو ایسے بچے ہیں یا ایسے لوگ ہیں ایسے جو پرسن ہیں ان کو ہم ایزے معاشرے میں ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور ان کے لیے ہمیں بہت سپورٹیو ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی ایک فال شہری بن سکے تو باقی گورنمنٹ لیول پہ میں دیکھتی ہوں کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے تو لیکن میں انجیوز کو بہت اپیشیٹ کروں گی کہ وہ اپنے اون پل بہت سارے ادارے بہت اچھا کام کریں یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ ڈیسے بل جو بچے ہیں وہ پاکستان کا فیوچر ہیں یہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ پہ پی ٹی آئی کے رہنماں بھی ہیں آپ نے اس حوالے سے چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان سے بات نہیں کی کہ وہ اس حوالے سے کام کریں لیکن انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی ضرور کریں گے کیونکہ اس سے پہلے علوی صاحب اور ان کی نسلز نے بلکہ میں بھی ان کی ٹیم کا حصہ رہی ہوں تو ہم نے یہ جو ڈیسیبل بچوں کی پر ہم نے بہت کام کیا ہے ان کو اس طرح کی خاصلیٹیز پروائیڈ کرنا چاہیے بھی ٹی آئی رہے یا اس طرح سے اویرنس کریٹ کرنا وہ ہم نے بہت کیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے مہم لاسٹ کویسٹین ہے کہ ان سے لائیبریری کمپلیکس کی تیو برانچیز ہے ایک لاہور میں ایک سرگودہ میں گجرہ ملے گئے اور برانچیز آپ ان اقاد کریں گی جی میں یہاں جب سے آئی ہوں تو میرا صحیح معنوں میں جو میرا گول ہے یا جو میرا عظم ہے کہ میں جب جاؤں تو میرا خیال ہے کہ میرا تو بس چلے تو میں ہر ڈسٹرک میں اس طرح کا ایک دارہ ضرور قائم کروں کہ جو ہر ڈسٹرک میں لیکن میری پوشش ہی ہوگی کہ جتنا بھی میں کر سکھوں گی میں ضرور کروں گی اور یہ ہی میرا گول ہے تینکیو میرا